ساٹا جیون ایدہ دیا داتینا نڈ جڑ گیا جنا نو بابا کبیر جی نے بڑے پیارے بچنا بچے لکھے بابا کبیر جی نے لکھے کبیر کارن باپورا کیا کرے جو رامنا کرے سہائے کہن دے ان دسو جنا لوکا دے پیچھے کہن دے تسی لگے پھر دے ہو سوکھی شبدا ولی بچے بابا کبیر جی دے نو بابا بچنا دی بیاکیا کہن دے جنا لوکا دے پیچھے کچھے لگے پھر دے ہو اے میرا بابا ہے میرا سانت ہے اے نہیں سب کوئی دیتا ہے کہن دے جے او دے اندر پرماتما دے نامدہ سارا نہیں تے او بھی تو انو گروہ نڈی جوڑے گا اپنے چرنہ نڈ جوڑے گا کبیر کارن بکورا کیا کرے جو رامنا کرے سہائے جہ جہ ڈالی پاکتروں پاکتر کیا پیر وہ ڈالیاں کون نے جیڑا آپ کچھا او دے جیلے کچھے تے جیڑا کچھے نڈ جڑے گا تانور بادشاہ کہن دے وہ ڈھبے گا وہ کدے ترے گا ایسے گر کے ساتھ پورا نکیل کیا ہے نامک کچھے نڈ یا سو توڑ کہن دے کچھے نڈ یاری کوئی نہ نہیں کچھے نڈو توڑ دے تو ہونڈ سنجڈ سنت پکے یا پکا سنجڈ لاب دا دیکھے ہو بھی ان سے باہر ہو جا کے سجڈ بڑھ کے لئے یہ بھی اے ہی میرا میرے سجڈ ہے دیتے تھے سجڈ ہی کوئی ہے جنہوں سے پڑھتے بھی آئے ہیں سنتے بھی آئے ہیں پر منیا کوئی نہیں وہ سجڈ کے لئے ہیں سجڈ سچا پادشاہ ترشاہ دیشاہ جس پاس بیٹھ دیا سوئی ہے سمنانہ بیسے تانور بادشاہ کہن لگے بھی آج جیڑا تو اٹھا جیون ہے پاہیرہ بیچ ڈپ جاندہ ہے کوئی مود ہے چکڑ بیچ بھا جاندہ ہے تو کوئی مہنکار دے بیچ بھولے آنی سماؤں دا کہنے میں جیڑے جیڑے پڑھ جا کے بینتی کردہ ہے سوارے مڑ جاندے نینا بیکاران دے بیچ پر کہنے دے ایک کوئی حسن دیکھیں میں جڑی نہ ڈول دی ہے نہ ڈول دی ہے وہ کون ہے کہنے لگے بانی پرکتی سب کو بولنے آپ اڈول نہ کب ہوں ڈول دے کہنے وہ اپنی ڈول دا تے نہ اپنے شکلوں ڈولن دے پر دیکھو ایک کا ایک بگیچہ پیڑ کا نکریہ امرد نام کہاں میں کھلیا اے سنسار روپی بگیچے دے وچے پرماتمہ نے شب گیان روپی ویچارہ دا امرد دیتا سی جنو اسی گروہ کی سکھیاں گینے ہیں جے وہ سکھیاں جی بندے وچے نہیں آئی تے تسیہ دیکھ لو میں نے پہت نام دے دیکھو بڑا پیارا مچھلی آدھ آئے پگا جی کہنے لگے میرے جیوان جو تڑپنا بہت ہے تڑپنا کھا دی ہے کہنے دے میں جو دو گاہ دے بچے نو دیکھنا میں مچھلی نو دیکھنا تے میرے جیوان دے وچے بھی کیسی تڑپ پیدا ہو دی ہے بھی توں کتا جی رہے ہیں جی میں مچھلی پانی تو بینا جیوان بطیت نہیں کر سکتی وہ دی موت ہو جاندی ہے گرسک گربانی تو بینا جیوان نہیں جی سکتا وہ دی زمین دی بہت ہو جاندی ہے تے تانبرو کا اچھا کہنے لگے پگتنام دیم جی دی رسنا تو کہنے دے موہے ناگتی تالہ بیلی تالہ بیلی کی ہے انجھے پڑھے آنی ہوئے گا سمجھے کتوں لگے گا جی نے گربانی پڑھے نہیں انہوں بچارے آنی ہیں انہوں منے آنی ہیں انہوں کینے پتہ لگے گا بھی تالہ بیلی کی ہے پگتنام دیم جی کہنے لگے میرے جیوان دے موہے لادتی تالہ بیلی میرے جیوان چھے تڑھنا لگی ہوئی ہے اور جی پوچھیے ہمیں دنیا نو بھی لگی ہوئی ہے کوئی بندہ نشے دے واسطہ تڑھنا ہے کوئی پتر واسطہ تڑھنا ہے کوئی ماہ دے پرامتی واسطہ تڑھنا ہے تڑھنا دے دنیا نو بھی لگی ہوئی ہے پر پگت جی توڑی تڑھنا گیڑی ہے ایتے دے نوجوانا نو نشے دی تڑپنے ستایا ہوئے ہیں پر پغتنام دیم جی تانے جنا نو ساتھ گروہ جی نے اپدیش دے کے اے سکھی اگری گروہ دی ساٹھے پڑکوں جی کہنے موہے لاغتی تالہ بے لی بچھرے بین گائے اکیلی پانیا بین مین تلپ ہے ایسے رام نامہ بین باپرو نامہ کہنے دی میں مچھی پانی تو بینہ تڑپ دی ہے گادہ بچھا اپنی ماں تو بینہ تڑپ دے کہنے دے مائی گروہ جی میرے جیبن دے مچھ بھی ایک تڑپڑا ہے وہ تڑپڑا کی ہے کہ آکھا جیماں وسرے مر جاؤں جی تے تیرے نام دی میرے جیبن آسانج ہے پھر تے میرا جیبن ہے نہیں تے میرا جیبن بھی تارہ مچھ ختم ہو گیا تے تانبرو ارزل سیم پہراجی کہنے لگے آج اڑا بگیچہ سنساردہ پرماتمہ نے نایا ہے ہاری کمنوک اپنی ہردے دے مچھ اے نا گناہ روپی فلانی سباڑ کرے وہ گناہ دی سباڑ کی وے ہوئے گی تانبرو بادشاہ نے لکھیا کہنے دے کام کرود دو ایک کرو بسولے بسولے دارت کی ہے رمبہ خورپہ جنہوں اسی کہنے کام دے ممنوں اکڑ لگیا ہے کرود دے تدیل اکڑ لگیا ہے پاہاں ایتھے ایک ایک دونا دے بینچ ایک ایک دی طولہ کیتی گئی ہے ایتھے بہو بچن شبد نہیں بلکے ایک ایک بچن دی گھل کیتی گئی ہے کام دا ایتھے ارث ہے پیار اور کرود دا ایتھے ارث ہے گصہ جنہوں اسی کہنے ایتھے بندہ بڑا گصہ ناڑ پریا پہ ہے اندھے اندر تیاک بڑی پہی ہے ایتھے باہو کی بھی ہو برے بیچارہ ناڑ اندھا پریا پہیا بھی ایتھے اندھر ٹک دا کوئی ہوئی ہے تیتھے اندھر سچے بادشاہ کہنے لکے پھائی اپنے جیوان دے بیچے پیار نو اور گصہ نو ایتھا دا ربہ بڑا بھی جڑے شب گھنے پرماتمہ دے انہوں پیار دے نال بچائی رہ کر اور جڑے کرود دے نال تیرے جیوان نو بکارہ نے تڑپایا پہیا انہوں گصہ دے نال بار کر دے کام کرود دو ایک کرو بس ہو لے گھوڑوں ترتی پائی اپنے شریح روپی ترتی دی گھوڑی کارے تاکہ تیرا جیوان سکھی ہو سکی پھر ستپرا نے ایک بڑا پیارا پچھنے لکھا ہے کہا دے امرت سنچو گرو دے کھوڑوں گرو دی سکھیا لے پہ اے جیوان اور اندھرے روپی تیرے جیوان نے نا اے نا دے گرو دے نام دی سکھیا نو پرنا کھا کہا دے امرت سنچو پرو کے آرے تو مالی کے ہوگو کہا دے تسی تاہی گرو دے ہو سک رہے ہو جدو تسی گرو دی دکھیا گرو دی سکھیا لوں اپنے جیوان دے بچ پرامت کروں گے پھر ستپرا نے جتے اوڈا عرم دیتی اوڈے ہی جیوان دے بچ دیکھ دے یا بھی ساڑھے جیوان دے بچ اندھے گوڑ پھل جڑے لے ایک کو ٹوٹ دے جا رہے ہیں ایک اوڈا عرم میں تیسان جی کہا جنب سما ہے تا انکر سچے بادشا دے بڑی پیاری ہوتا عرم دیتی کہا دے کیا گا لائو پوش تو بے دے دلوکڑ لگی ہویا پوش ایدہ عرث ہے مطہین نا پاک اپویتر جو پاہیپان سنجھی نام بانے مہار پوش دے بچے دے عرث کیتے ہیں کہا دے بھی اے مورت بنوک تو اپنی جندگی دے بچ دیکھ بھی ایڈا سمسار ہے نا ایک بڑے سوڑے فتنہ دی باڑی ہے کیا گا لائو پوش پر ویل نا جو ہے کانت توں دیکھو جدو سی ویل نا کتے اچھی تھا تے چڑھاڑا ہوئے نا انہوں کسے درخت دا کسے دنڈے دا سارا دے لے سادگروہ کہنے لگے بھی ایس جیون دے وچ گٹی اسطریق ویل دی نہیں آئی ہے اس اسطری روپی ویل نا پتی روپی کانت تا سارا چاہی دے جیڑا جیون دیاں چاہی دے نا پرابط کر سکتے تے تنگروہ بادشا اسطری دی کہنے کیا گا لائو پوش پر ویل نا جو ہے کانت توں نانک فلہ سن دی وار کھڑیا ہب سنسار دیوں کہنے اے سنسار دے وچ اے جڑیاں اسطریاں بھی نے تنگروہ بادشاہ کہنے لگے اے فرماعتما دی لائی ہوئی مڑی سوڑی فلہ دی باڑی ہے کہنے اے نو توڑ کے مندی پا آبنا دے ناڑ پاس سینہ سوڑ آج اسی دیکھتے ہیں ناڑی پروڑہ دیا آجے تے کومل کلی ہوگی ہے مادے گرب دے بیچے او نو کے ول پتر پرابطی واسطے او دا بابوشن کرا کے او دا قتل کیتا جاندہ ہے وہ ہی گروہ سہیوان نے جنا نے سکھ نو آکے آسی بھی یہ میرا سکھ پوڑی مار تے نڑی مار دے نڑ برتو بھی ہاں نہیں کرے گا آج پیڑا ایسا سکھ پروار ہے جڑے اسی روج بھتے بھی دیکھ دیا گروہ نو کہنے ہمیں توں ساڑا گروہ ہیں پر او سکھ بھی کہ اون کتر دی پرابطی واسطے اپنی پیہان نو آجے ککھ دے بچی ختم کر رہے ہیں او فل کون بچائے گا او سفل نو بچان واسطے سجدکرہ نے گربانی چے لکھیا سو کیوں مندہ آتی ہے جت جب میں راجان تے تاکنو پاتشاہ گربانی مجھے کینڈ لگے پائی جدو تُسی ادلہ جیون بطیت کروں گے بھی دیکھوں گے بھی یہ سنسار بھی ایک بگیچہ پیڑ کا ہنکریا امرت نام تہا میں پھلیا اُتھے پرماتمہ دے نام دیوٹی پیاری سکھیا ہے اُنو جی کے مطا پڑا جیون سونا بڑھا سکتے کہندے سگل بن سپت آن جڑائی اے جڑا سارا سنسار کی ہے کہندے بن سپتی ہے میرے پرماتمہ نے قربہ کی تھی اے ساری جڑی بن سپتی جیوان روپی پیدا کیتی ہے سگلی فل نفال نہ کائی سارے جیوانوں کسے نہ کسے آہر دے مجھ لائے اُنہیں کھالی کوئی نہیں چھٹے اپا آبا وہ سارے ہی کوئی نہ کوئی تندے مجھ لگے ہوئے پر تندے تندے مجھ فرکرنا کہے بھی کسے نے ترمنوں تندہ بڑھا لیا تے کسے نے بھائی مانیوں اپنے جیوان دار بڑھا لیا تانگرو پادشاہ نے لکھیا کہنے گروبانی دیمج ہے کہنے میرا پرماتمہ کداد ہے کہنے نہ اس تندہ نہ ہم تندے نہ میرا پرماتمہ ترمندے ناتے تندہ کر دے نہ خودصق ترمندے ناتے تندہ کر دے پر آج تے سرگرو ambition کہنے دی کنے ہی لوگ ایسے نہیں جیوانے دیں ترمندے ناتے تندہ کر کے گرو دی سکھیا تے نہیں تلتے تے تانگرو پادشاہ کے لکھ رہے نے کہنے دو ایدہ دی گل سمجھا جینا بھی سنچن ہار ہے ایک اے مالی اس دنیا نو بڑاڑ وڑا سنچن وڑا فرماتمہ ایکو ہی ہے جنو اسی پڑھ دے ہیں صاحب میرا ایکو ہے ایکو ہے بھائی ایکو ہے کہنے دے سنچن ہار ہے ایک اے مالی خبر کرتے ہیں بات پت ڈالی ایتھے خبردارت کی ہے سار کہنے دے بات تے بات دارت کی ہے ہر ایک منوک کہنے دے ہو میرا فرماتمہ ایٹا کرپالو ایٹا دیالو ہے وہ ہر ایک منوک دے جیون دی سمال کر رہے ہیں جنو اسی پڑھ دے ہیں تو مداتے حاکور پرتفالک نائک خسم ہمارے نعمک نعمک تو مہیں پرتفالو ہم بارک تم رہتارے تنبو بات سکردے ہیں جدو وہ فرماتمہ ساڑھے جیون دی سمال کر رہے ہیں پھر سکھ دا فرج کی بڑھ رہے ہیں سکھ دا فرج گور سکھ گرو دے کوڑو ایسا گور سکھ ہزی پڑھ دے ہیں نا گور سکھ گور دارت کی ہے طریقہ ٹانگ جگت کہنے گرو دے کوڑو ایسی جگتی سکھ لے ہیں بھی ادھے رستے دن ترنا آدھے پرتانگرو باتشاہ کہنے لگے دیکھو جیون دی کئیسی کھڑ سمال بھی سمال بھی سمال بھی ہے وہ جیون دی کھڑ کیسی بڑی کہنے سینچن ہا رہے ایک ہے مالی خبر کرتا ہے پات بات ڈالی وہ میرا بھائی گرو ہر کجیب جی سمال کر دا ہے پر کہنے امرت فال نام جن گورتے پایا نانک داس تری دن مایا کہنے جنہ نے گرو دے کوڑو امرت روپی گرو کی سکھیا پرابط کر لئی انہ نے بکارہ دے بچوں اپنے آپنوں ترنا جنہ سی اسم بھو کر لیا اور دوبے کوئی پر دیکھو ساڑھی بہت قسمتی اسی ساری عمر ہو گئے میری بھی تی سال بھی عمر ہو گئے ایتھے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں میری امات آوا بیٹھے ہیں ساڑھے جیبن ایک بڑی نرالی کھیڑ ہے وہ کھیڑ کی ہے اسی ایک پنجابی جو کا حفظ بھی سوڑ دے ہیں ہمیں کہنا موڑ دا نہیں تے ڈکا توڑنا نہیں ہمیں کہنا موڑ دے نہیں پر کم بھی کوئی نہیں کر دے یہ میں گرو کہتا ہے ہمیں بولی ہے ساتھ تارم چھوٹنا بولی ہے اہی کہنے میں یہ سویرے چھوٹنا بولی ہے ساتھ تارم چھوٹنا بولی ہے یہ دیکھو ساتھ سب آبان کیا ہے پر تانگو پاٹسکینڈ لگے تین آرہ پگا جی دی رسلہ تو کہنے تین آرہ کیا پران سوڑ کینہ پران دارت کی ہے گرو دیاں کتھا کھا آنیا گرو دے گیاں دیو چار ساری جندگی ہوگی تینوں پر گرو دیاں کتھا کھا آنیا گرو دے گیاں دیو چار سوڑ دے نوں پر تبدیلی کوئی نہیں آئی کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تین آرہ کیا پران سوڑ کینہ انفاونی بھگت نہیں اکڑی اکھے دارنا دینا تینوں تے لوڑ باندی مدد کرنی نہیں آئی تیرے اندر دے گرو دی پریمہ بھگتی پیدا نہیں ہوئی تو کریں گا کی کام نہ بسرے ہو کرود نہ بسرے ہو لوب نہ چھٹکی ہو دے با تیرے اندر بھی کار آجی بھی او دائیں پرابنو کچھ بھی نہیں چھٹیا کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی کام نہ بسرے ہو کرود نہ بسرے ہو لوڑ نہ چھٹکی ہو دیمہ کہہ دے یہ سارا کچھ پر نندہ نندیا کرنی آتنا نہیں گئی پر نندہ مکتے نہیں چھٹی نفل پہ ہی سامسے جنہی سیوہ کیتی ہے نا سمجھ لو بھی یہ نندیا کر دیتی تو سب ختم ہے پاکتر مددان جی نے بڑے پیارے بچن نہیں یہ بچن کہہ کہ برشمابتی کریں کوئی جتھا پرانے میں سما لاؤنا ہے کہہ دے جیو اٹھ سٹھ تیرت نا ہوئے کوئی بندہ کہہ دے ہمار صاحب پہ نہیں کنی بڑی نہ آئے کیونکہ ایسی دوجہ دے گھر چھٹی ہے پھڑتے اپنے ہی اڈا بیڑا گھر کو ہو چکیا ہے پھر ساڈے کو اپنی ہوتا اگنا ختم نہیں ہو دیا دوجہ دے تہاں دائیے کہہ دے جیو اٹھ سٹھ تیرت نا ہوئے آٹھ تے سٹھ اٹھار کوئی بندہ کہہ دے میں اٹھار تیرت نا ہوئے جیو دعا دس سر دہ کچھ آگے ہیں دعا دس دس دہ دو پاپ بارہ جیو بارہ پتھرہ دی پوجا بھی کر دیں سکھ بھی کر دیں کارکش تصویرہ رکھی ہے لیں انہاں تے بھی ہار پائی جانتا ہے انہاں تے کہت خود دکھائی جانت دیں کوئی تینا کچھ کر دی ہیں ایک یہ ہے ایک مور تی پوجہ دا سنکیت ہے بھی انہاں سکھ شبد دا پوجاری نہیں رہا گروہ نے حکم کی تاسی پوجا اکال کی پرچہ شبد کا اور دیدار کھال سے گا پر ساڑی حال کو جو اور ہوگی تیرے جیبن دے وچھ اتنا بھی کھیڑ چکو باپری نہ دے نندیا چھوٹی کہن دے جے ہو اٹھ سڑ تیتھ ناو ہے جے ہو دوہ دس سیلا بجاو ہے جے ہو کوپ تٹا دے واو ہے کوپ تٹا دے باپنگ ہے جس نگر دے وچھ پینڈ دے پانی دے قلت ہوگے بندہ ہوتے پانی دے کونوا دے پانی دے پروند کردے ہوئے کہن دے یہ سیوہ مرنی جاندی ہے پر کہن دے کریں نندر سب برثا جاو ہے جے ہو نندر پہنگے آنا تے سمجھلو سب کیتی کرائی سیوہ لیڈی بھوچ پہنگے تے تالورو بادشاہ کہن لکے پائی جے تیرے اندر پر نندہ موٹے نہیں چھوٹی جے انہا کچھ بھی تیرے اندروں بدلے آنے پھر ہویا کی پھر تے تیرے تیب کوئی ادھا آگا